تلنگانا کے فارمر چیف نیسٹر کے سی آر صاحب کی بیٹی اور بی آر ایس پارٹی کی خاتون ملسی کے قویتہ کی اچانک طبیعت ہوئی خراب جنہیں ڈہلی کے دین دیال اسپتال میں علاج کے لیے شریک کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز کی طرف سے ان کی حالت کو ٹھیک بتایا جا رہا ہے مگر پھر بھی انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ خاتون ملسی کے قویتہ پچھلے سو سے زائد دنوں کے عرصے سے تیہار جیل میں محروس ہے جنہیں لکھ کر اس قیم معاملے میں ملویس ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے شہر ہیدر آباد کے بنجرہلچ میں موجودہ ان کے اپنے گھر میں سے گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد دہلی کی روز ایونیو کوٹ میں وہاں پر عدالت میں پیش کر دیا گیا جس کے بعد انہیں تیہار جیل منتقل کر دیا گیا جہاں آج یعنی سولہ جولائی منگل کی شام کو کے قویتہ کی اچھانک طبیعت خراب ہو گئی جس کے بعد ہی انہیں دہلی کے دین دیال اسپتال میں شریک کر دیا گیا یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کچھ دن پہلے ہی کے قویتہ سے ان کے اپنے بھائی و بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ پریسیڈنڈ و فارمر منسٹر کیٹی رامارو کے علاوہ ان کے مو میرے بھائی و فارمر منسٹر ٹی حریش راؤ نے تیہار جیل جا کر ملاقات کی تھی اور ان کے حال چال پوچھنے کے علاوہ طبیعت وغیرہ بھی پوچھا تھا کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ مامو جان کی کسی فیملی کے ایک اہم ممبر کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا اور ویسے بھی اب 22 جولائی کو بی آر ایس ایمل سی کے قویتہ کی زمانت پر بحض ہونے والی ہے اور امکان ہے کہ ان کی زمانت بھی ہو جائے گی اور پھر اب طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی جن کی صحتیابی اور زمانت کی منظوری کے لیے دعاوں کی اپل کی جاتی ہے